جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا اب یہ دم دیکھیں کتنے پونٹ آئیے ہم کلام مخندس کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو کلام مزدور ہے اور وہ ہے روحانی لنگڑا پن روحانی لنگڑا پن آپ دیکھتے ہیں کہ جو لنگڑا پن ہے یا جو بیٹی ہے یا بیٹا جس کو بھی آپ ہو دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں جو آئی رہتا شخص اور جس ایک کیا اور جو جب لنگڑا تھا تو اس کو یہاں پرسکوں پر آنا کتنا مشکل تھا مشکل تھا یعنی کہ جو لنگڑا ہے منس پر تاندرست اس کی مطابلے میں وہ کچھ نہیں تاندرست نے انسان جلدی باگتا ہے چلتا ہے کام کرتا ہے لیکن جو لنگڑا ہے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا وچہ وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ سہارا لیتا ہے پھر مشکلات کا شکار ہوتا ہے پھر اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اور آپ نے اندر کے دفعوں کو گھٹا رہتا ہے گھٹا رہتا ہے پہلے ہم اس جو بائیورکس کا ایک صحیح سے دھم سیکھیں پھر ہم تیکھیں ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بھی آئیں گے کہ آج بہت ساتھ آپ لوگوں نے لنگڑے دیکھیں کبھی کسی مزار پر دیکھیں یا کسی بزار میں دیکھیں یا کسی اور جناب پر لنگڑے دیکھیں لیکن وہ کس قدر مشکلات بہت ساتھ بہت ساتھ دیکھیں کبھی دیکھیں لیکن وہ دو نمبر نمبر ہوتے ہیں وہ رہاکار ہوتے ہیں دوسرے کو دخانے کیلئے پچھیں لیکن وہ ریل لگڑے ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہم دیکھیں کہ وہ کسی مشکلات بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ ہمارے لگے بہت ساتھ یہاں پر خدا میں یہ ساتھ سیکھیں آسمان پر جانے کے بعد شغیردوں نے جو قدمات کی ان میں سے یہاں پر دو شغیرد ہمیں آتے ہیں پیچھے تھوڑا ہم نے دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو شغیرد ہیں جن میں سے ایک تو پترس ہے اور ایک یہاں نہاں اور جو کہ اس یرسلم کے علاقہ میں بڑے جستجو کے ساتھ بڑے جوتمندی کے ساتھ انہوں نے یرسلم سی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہیں دیتے ہیں بہت سے لوگوں تاکہ کلام پر جا رہے ہیں ایسا واقعہ وہ دعا کے ٹائم وہ دعا کے ٹائم کہاں پر جا رہے ہیں ہیتر کی طرف جا رہے ہیں اور جب ہیتر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر جو کچھ حصے اس کے براتر آپ کے سامنے دیان کرو گا کہ جو مسئون ہے ہمارا روحانی لگڑاپن اور اس پر سے جو لگڑاپن کا جو قرار ہے اس میں سے دیکھیں کہ کچھ پورے حصہ میں سے کچھ قردار ہیں جن کی طرف ہاں تھیان کریں گے کہ اللہ روحانی لگڑا رہے ہیں اب وہاں پر ہم دیکھیں کہ وہ جو لڑا ہے وہاں پر جب اس میں حے کھاں کے دروازے پر بٹھائیا گیا لیکن کو اس ہترانے لگو اٹھائیا گیا وہ بیت مانگ رہا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ وہس لوڑ حے کھاں کے دعا پر تائیں ہیں وہبھی آ رہے چرچ میں اور ٹائم ہو چکا ہے وہ چرچ میں آ رہے گا Simone ایسے حے کھاں کے طرف جا رہے ہیں خورموں میں سے ایسا ابا کے رسول تو رسول بھی وہ ہے کہ دعا کا ٹائم کل ہو جانا ہے اب انہوں نے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بیت مانگلے والا وہاں پر رہتا بڑھا لیکن پیچھے ایک خاندام دھرنی سنے گا میں نے پہلے کے لفے اسے پڑھا لیکن اسی میں دھیان نہیں کیا لیکن آج خودالی ردیان اس پر لگا ہے جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو خودالی ردیان اس پر لگا ہے لگنے سے بھی پہلے دی ایک خاندام یعنی کہ وہ کوئی لکھا ہے بھائی مقسمی سے کہ کچھ لوگ جو ہیں اور وہ اس کو ہر روز آ کر اس خوبصور دروازہ پر بٹھا دیتے تھے کیوں تاکہ وہ بیت مانگے اس کا مطلب ہے کوئی دائم ہے رشتے دار کو بھلے آرہ نہیں بٹھا کر جاتا تھا بلکہ اس کے رشتے دار اس کے در کے لوگ بٹھا کر جاتے تھے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں لگڑا پر نظر آتا ہے وہ کہ وہ جو لگڑا ہے وہ جسوانی پر لگڑا ہے لیکن وہ جو لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کس طرح سے شریک ہے اور وہ اس لیے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا اور ہم بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے اور حقیقت میں وہاں پر کچھا کیا کردام نظر آتا ہے اس کے خاندان کا کہ اسے بیت مانگنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں چاہتے تو اس کے خاندان کے لوگ اسے کوئی نہ سکا سکتے تھے چاہتے تو اسے گھر بٹھا سکتے تھے یہ در کا میں کہاں بیٹھ کر گا ہم کھائیں گے اور تجھے بھی کھائیں گے لیکن الٹا وہ اس کو وہاں پر بٹھا دیتے تاکہ یہ بیت مانگے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خاندان بھی روحانی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ان کا شرص تو ہے وہ تو لگڑا ہے لیکن وہ روحانی طور پر بھی ساتھ لگ رہے ہیں کیونکہ وہ سہارا لے رہے ہیں کہ وہ مانگے گا بیت مانگے گا اور ہم کھائیں گے اس لیے یہاں پر اس حصے کی طرف جب وہ غور کرتے ہیں تو وہاں پر خاندان کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کا قردار کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ روحانی طور پر لنگڑے نظر آتے ہیں اور چاہتے خدا پر بروسارت میں وہ کام کرتے ہیں اس کو کوئی نہ سکھا سکتے ہیں لیکن اس کو اسی کام کے برکاتی کی دیکھ ہی مانگے لیکن ایسے ہوا اب ایک اور قردار میں نظر آتا ہے اور کہ وہ جو لگڑا ہے وہاں پڑا کیا کر رہا وہ بھی مانگا رہا ہے کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے سارا سارا دن پڑھا نہیں کس 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 کئی لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں گا ابھی یہاں پاس سے جو کچھ لوگ ہیں آپ نے اس کو دیا ہاں کئی لوگوں نے حقارت کی لحظت دیکھا کبھی کامی ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہوا ہوا جب اسے قرآن کی ضرورت تو اس پر کیا بھی ہو سکتی ہوگی وہ ضرور اپنے اندر جیسے کہتے ہیں ہر روز مرنا ہو شاید وہ صورت اپنے آپ کو اندر سے مار رہتا وہ کتنا اپنے اندر شدیتہ بھی ہوتا ہوتا لیکن ایک ٹائن اس کے بڑن کمی کے ٹائن آگے کہ جب کسی دوران دو خادم وہاں پر سے گزر رہے ہیں لوگوں کا کیا قرآن ہے کچھ لوگ دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ جو خادم وہاں پر سے گزر رہے ہیں سنے گا کہ خادم وہاں پر تاہل کر رہے ہیں وہاں پر کیسے میں دے آتا ہے جب خادم گزرے اُن نے دیکھا ہوا آج کربانہ مولی آپ نے جلال کیلئے بڑا ہوئے کام دے دی آ رہا ہے سنتی گیا بڑا کام ہو سکتا ہے خدا کا جلال آج اس لندرے کے مستقر ہو سکتا ہے انہوں نے اسے کلر دیکھا اور انہوں نے شکریہ آگا کیا انہوں نے اسے پوچھا ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے آپ نے اسے دیکھا لگتا ہے کہ کچھ ہے بہتر سے بہتر مجھے ملنے کیلئی ہے بھائیت مسلم کھائے کہ انہوں نے کہا کہ کہا کہ غوز ورح غوز سے کیا تھا دیکھ مطلب کیا ہے کہ دھائی میں چھوٹ کیا آپ توجہوں کو ہمارے ترین پر اپنی توجہوں کو لگا دیکھا بھائیت مسلم کہ اس نے وہ کن کی طرف متوجہ ہو رہا وہ کی طرف کیا ہوا متوجہ ہو رہا مطلب کیا ہے کہ کن کی طرف کی ہار کیا آپ نے کہا کہا آپ کو اس طرف لگا لیا کچھ خاص ہے کچھ انہوں نے کے لئے کچھ خاص ہے جنہوں نے آج کی کچھ خواست ہے آج میرے لیے جو ایک کے پاس تھا ہے شاید وہ سمجھتا کے بڑی قیمت ہی کچھ چیز ہوگی بے شک اس کے پاس تھا لیکن اس سے بھی بڑا ان کے پاس تھا کیا تھا پتر اس نے کہا دیکھ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے سونا چاندی ہمارے پاس ہے نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ سورٹ سے بھی بڑھتا ہے وہ چاندی سے بھی بڑھتا ہے اور وہ ہے تو وہ ہے یسونا اس لیے اٹھ یسو کے نام سے اور باہر مکنس میں دیکھتے ہیں باہر مکنس میں لٹھے کہ اس کو ہار پکڑ کر ہار پکڑ کر اسے اٹھایا اٹھ یسو کے نام سے خادم نے خادم اپنا طارق کرتے ہیں خدا اب وہ نے صرف سہارا دیا مدد ہی کہ اٹھ لیکن طاقت کو بخشنے والا ہے وہ جو نا تو یہ ہونہ ہے نا پکڑس ہے نا کوئی آئی ہے طاقت بخشنے والا ہے تو ہمارے زندہ ہونہ ہے اس کے ٹکڑے اس کے گھرپنے اس کی تانگیں اس کے پاؤں اس کی ہڈیاں پہلے دیسی نا ہی وہ تانگیں جو بچپر سے ہی جنہوں نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا کبھی وہ جارا موک نہیں ہوئی تھی لیکن ابھی جاں پورا ہڈیوں نے ایک نام سنا اور وہ اپنی جگہ پر رہنا سکھی وہ ساری کی ساری جو کمزور تھی شکال زونین تقدیر ہو گئی اور کہا گیا یسو کے نام سے کیسے یسو کے نام سے ہونکہ کہتے ہیں چل پھر جب یسو کا نام ان ہڈیوں نے بھی سنا اس گوشت نے سنا اور وہ اپنی حرکت میں آ گئی اور لکھا ہے بھائی اس میں مضبوط ہو گئی اور یہ نہیں جاؤ جب میں پہلے ایک ٹیونا جو ایکسس آئیز تھا پھر صحیح ہو جائی تھا لیکن نہیں اسی وقت وہاں پر خود آپ پر جلال زہر ہوا اور اس نے دیکھا ہے پھر کچھ ہو رہا ہے پھر رکھا اور چند تھی پھر دیں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے یہاں پود رہا تھا اور میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں بڑی ایمان کے ساتھ کہتا ہوں شہر میں ایسے پیش کرتا کہ آپ کو زیادہ یاد رہتا ہوں ابھی جب بھی یہ بائی لوگ اس کا حصہ پڑے بھی آپ کو فیصلی آ رہے گا آئے گا نا اور یہاں پر جو ایکٹ وہ آپ کو نظر آئے گا نیسے بھی فیصل آپ کو کافی چیز میں یاد رہتا ہے آج بھی اس میں بھی اس ایکٹ میں بھی آپ کو یاد رہے گا اور ایسے واقعہ پر لگا وہ جب اس کے پھرنے مصبوط ہو گئے اور وہ چلنے پھرنے لگا اور وہ پھرنے لگا اور اس کی خوشی کی انتہار ہی میرا خیال ہے یہاں پر ٹائم ہوتا تو یہ خوشی کا اظہار پڑھتا تو چائل گیٹو کرتا رہتا اور اس پکڑنا پڑھتا ٹھیک ہے لیکن وہ جس کے ساتھ ریل ہوا اور اس کی کیا حالت ہوگی کیا کیجئے جس کے ساتھ ربی تو یہ صرف اس نے ایک ایک ایٹھک کی ہے لیکن جس کے ساتھ ریل ایسے وہ جس نے ذریعے کبھی جن کر نہیں دیکھا نا لیکن آپ اس کے بھوٹنے پھرنے مصبوط ہو چکے ہیں اور وہ خدا کی حمل کر رہا ہے خدا کی ستائش کر رہا ہے اور پہلے جیسے وہ نہیں دہا وہی بلبرت در چھوڑا اور ان کے ساتھ وہ دیا ان کے ساتھ وہ چلنے پھرنے لگا ان کے ساتھ جانے لگا کہاں جانے لگا وہ خدا کی ستائش کر رہا ہے اور وہ لکھا ہے کہ حیکل میں چلا گیا خدا کی بندگی کیلئے خدا کی ستائش کیلئے وہ حیکل دے جا ہاتا ہے آپ یہ نہیں dassan وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تھوڑا ٹیکٹیکل کرنا چیز کو اہمی کے لئے اگر پھر آپ نے تھوڑی بھی اربان بھی مار ہو جاؤں لیکن نہیں اس نے جان گیا کہ جسر یسو نے اس کے خورتوں میں تو نہ اس کی ہڈیوں میں نہ صرف اس کے گوشت میں بلکہ اسی یسو نے اس کا دل بھی تبدیل کر دیا اس کا دل بھی تبدیل ہو گیا اور وہ پہلے بھی ایک مانگ دائلے گا اس نے کہا نہیں اب میں چھوڑ دیتا ہوں اب میں بھی مانگنے والا نہیں رہ چکا پہلے میں محتاج تھا پہلے میں مزور تھا لیکن اب میں مزور نہیں اب میں محتاج نہیں ہوں اب میں تاندرست ہوں اس لیے سب سے پہلے میں اپنے زندہ خدا کی بندگی کروں گا اس کی ستائش کروں گا وہ حیکل میں جاتا ہے اور خدا ان کی ستائش کرتا ہے اور اس کی ہم تو سر کرتا ہے اور ساتھ جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے دیکھتا جب ساتھ جاتا ہے تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہی انہوں کی ہو گیا ہے بڑا طور پھلا کہ ہو یہ کیوں اور کوئی ہے ہو سکتا ہے اس سے پوچھا بھی گیا ایک دوسرے پوچھا گیا یار یہ وہ ہی تو نہیں ہے وہ وہاں پر بیٹھا گواتا ہاں جی بیٹھا ہوا تھا آج بھی بیٹھا گواتا ہر اوز وہاں پر بیٹھا تھا لیکن اسے کیا ہو گیا یہ چل پڑھ رہا ہے اسے پوچھا تو ہاں ہاں میں وہی ہوں تجھے ہوا کہا ہے کس نے جی فلاں لوگ ہیں یہ دیکھو خدا کے خاتم ہیں ان کے وسلہ سے خدا نے مجھے شفا دی ہے خدا نے مجھے بحل کر دی ہے اس لیے اب سے یہ زندگی خدا کی ہے آمین آمین آئیہ ہم اس مضمون کی طرف آتے ہیں ہمارا مضمون کیا ہے ہمارا مضمون کیا ہے روحانی لنگڑا پن لنگڑا جو انسان ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے لنگڑا انسان دوسرے لوگوں کا سہارا دوڑتا ہے جیسے تو کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے کر آئے ہیں لنگڑا جو انسان ہے وہ کبھی اس کا سہارا کبھی اس کا مصورت کا سہارا لیتا ہے آرکلیسیا میں بہت ساری ایسی بیٹیاں بیٹے ایسے لوگ ہیں جو ننگڑے ہیں ہیں ننگڑے یہاں پر چاہتے ہیں نظر نہ کوئی آ رہا ہو لیکن ہے کیسے میں نے جیسے پہلے کہا کہ لنگڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے لنگڑے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے لنگڑے جو ہوتے ہیں وہ متاج ہوتے ہیں دوسروں کا سہارا لیتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں پہلے اگر خاندان کی طرف آئیں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو روحانی لنگڑا پن دیتے ہیں وہ کیسے جب وہ کسی کا سہارا لینے کی کچھ کرتے ہیں کیسے روحانی لنگڑا پن ہے کہ وہ نہ وہ خود خود کے حضور ہیں نہ وہ اپنے بچوں کو جانے دیتے ہیں کیسے ان کے اندر روحانی لنگڑا پن ہے کہ جب دیکھا ماں باپ کو اور انہوں نے جمعیرات کو گھر میں دیا جلایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں چھیک ہے ہم جمعیرات کو دیا جلاتے ہیں یہ روحانی لنگڑا پن ہے کہ کیسے روحانی طور پر وہ کیسے مظہور ہے کہ جب کوئی بیمار ہو گیا تو کسی بابے نے بنا لیا یا طویز گلے دے بیچیا حبازتے بھنگ لیا یہ روحانی لگڑا پانا چھیک ہے جی آج سنڈے خیر ہے جی آج ہم جنہیں کے پارک میں چلے جی کہ وہاں پر چلے جی کوئی بات نہیں صبح اٹھتے ہوئے کوئی دعا نہیں رات سونے سے پہلے کوئی دعا نہیں گھر میں کوئی روحانی مذہبہ نہیں کوئی دعایا مذہبہ نکال گیا ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں دعایا مذہبہ نہیں ہیں اور ہم دنیا داری میں جھکڑے ہوئے ہیں اور جب دعا کی ٹائم وقت آتا ہے اس وقت جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ دار لگتا ہے جلو فلان دعا کرو دعا درخواست کرو پادری نکبو فلان نکبو لیکن خود دعا نہیں کرنے اور وہ خود دوسرے لوگوں کا سہارا دوڑتے ہیں اور وہ روحانی طور پر لنگڑے ہیں روحانی طور پر کیا ہے لنگڑے ہیں کیونکہ وہ خود آمد یسمسی کی طرف دھیان نہیں کر رہے وہ بہت سے کمزوری میں چکڑے ہوئے ہیں جو لوگ روحانی طور پر لنگڑے ہیں اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے طرف سہارے کے لیے جنہیں کہ وہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں سہارا ملے اور ہماری مدد کی جائے اسی طرح وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں لیکن جب خدا کے خادم آپ کے پاس کلام لے کر آتے ہیں آپ اس کلام کو سن لیتے ہیں آپ اس کلام کو اپنی زندگی کی حصہ بنا لیتے ہیں آپ اپنے یسمسی کو اپنا شخص نجات ہندہ قبول کر لیتے ہیں جیسے اس انسان تک یسمسی کا نام پہنچا اس نے اپنا آپ اس کو دے دیا اور وہ تبدیل ہو گیا آج بہت سارے خادم نام لے کر تو جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بہت سے لوگ نام سننا پسند نہیں کرتے وہ روحانی لنگڑے پان میں رہنا پسند کرتے ہیں ہر تک جندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں ہر تک کام کاج میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن اس کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتے ہیں بہت لوگوں کا سمجھ یہاں پر کتنا واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے انسان وہ ٹھیک ہو گیا آج میں اور آپ لوگ دھیان سے اس پلیس سنئے گا ہم لوگ کئی دفعہ خادموں کو امیت نہیں دیتے کیونکہ خادم بابرکت ہو کراتے ہیں خادم خدا کے چننے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں وہ چننے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے خدا یہ سمسی کے نام سے خدا کا جلال ظاہر کیا ہے میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے عزت دی آج بھی کافی علاقوں میں پاسر ڈے منایا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک آپ عزت خدا کے خادموں کو دیتے ہیں لیکن سارا آنر جو ہے وہ خدا کو ہے کیونکہ خدا نے کہا جو خادموں کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور آپ لوگوں کے لئے میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کے لئے دعا ہوں خدا آپ کو برکت دے تو کہنے کا مطلب ہے خدا نے خادموں کے مسئلہ سے برکت رکھی ہوتی ہے خدا کے خادم جو ہے وہ کہتے ہیں ایسے کر لے اور لیکن آگے کام جو کرنا ہے وہ خدا کا کام ہے کہ وہ خدا کیسے کیسے کرتا ہے پترس نے تو کہہ لیا کہ ہاتھ پکڑ لیا اس کی مدد کی لیکن پکیا ٹائم میں اور آگے جو کام کیا وہ خدا نے کیسے کیسے کام کیا اور اسے اٹھا کھڑا کیا آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی حمد نہیں کر رہے ان کے اندر روحانی لگڑا پھن ہے کہا جاتا پائیو زورا تعلیم جاؤ کیوں میں جائیے پائی جی تعلیم جالو تسیم جالو تعلیم جالو پہنڈو تعلیم جالو نہیں نہیں چھنڈو پڑا جنگ گرمی لگ رہنڈ ہے یہ سارتی تعلیم جائیے تو کہنے کے لئے مطلب کہ کوئی خدا کی پرستش نہیں گرہ نہیں ہے خدا کے جلال کے لئے کھولا پرستش نہیں خدا کے جلال کے لئے کر رہی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر روحانی لگڑا پڑھ ہے وہ خدا کی پرستش نہیں کر رہے وہی شخص جب پہلے بیک مانگ رہا ہے لوگ پرستش کر رہے ہیں لیکن وہ پرستش نہیں کر رہا لیکن جیسے ہی اس کا لگڑا پر ختم ہو گیا اور وہ جا کر روحانی طور پر اس لگڑے پر سے آزاد ہو جاتے ہیں پھر آواز جیسی بھی کیوں نہ ہو آواز جیسی بھی کیوں نہ ہو خدا کے جلال کے لئے گلے کھولتے ہیں خدا کی حمد کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ اب ان کے اندر کسی بھی طرح کی شرمدگی نہیں ہے شرمپان نہیں ہے کسی بھی طرح کی رکاوٹیں نہیں کیونکہ یسو نے ان کو آزاد کر دیا ہے اب کوئی دربار نہیں اب کوئی جادو گری نہیں اب کوئی کسی بھی طرح کا طویز نہیں ہے اب کوئی نفرت نہیں اب کوئی بھی جدائی نہیں کوئی تفرقہ بازی نہیں سب کچھ ختم کیونکہ یسو انسی کے پاکوں نے دوکر پاک اور صاف کر دیا ہے اس لیے آج ہم صرف اور صرف پرستش کریں گے تو اسی کی پرستش کریں گے جسے مجھے رب کو زندگی بخشی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھیں یہ پاک پیس جو خدا نے ہمارے لیتیار کیا یہی بات ہے کہ اس نے ہمارے روحانی لنگڑے پن کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے میں سے یسو کو کروان کر دیا جس نے ہماری خاطر اپنی جان کروان کر دی جس نے ہماری خاطر اپنا فتیہ دے دیا جس نے ہماری خاطر اپنے کون کا ایک ایک کترہ بہا دیا تاکہ میں اور آپ لوگ روحانی لنگڑے پن سے آساد ہو کر اس کی ستائش کریں اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں پائجین ہویا کہ یہ پہلا کچھ ہو چاہتے ہیں بہر چاہیں لوگ حیران ہو جائیں آپ کو دیکھ روحان کے لیے گوہی کا باعث پنچے بھائی اس بہن کو بھائی کو کیا ہوا ہے یہ پہلے کچھ اور تھا یہ تو چرچ چالا پسند نہیں کرتا تھا بلکہ اوستر تلے کہ پادریوں نے دیکھ اوچی انہوں نے گاڑا کردہ ہوئی لیکن ہوں تھی بڑا زبردست یہ تو خود بھی خلامت کی ستائش کر رہا کر رہی ہے اس پر کیا ہو گیا کیوں گیا لگڑا پان ختم ہو گیا رہانی اندرونی طور پر جو لگڑا پان ہے وہ ختم ہو گیا آپ کسی کے سارے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ڈیکٹ اب یہ سمسی کے ساتھ رہ بتا ہے یہ ڈیکٹ یہ سمسی کے ساتھ ہمارا رلیشن جو وہ مضبوط ہو چکا ہے اس لیے نوجوانوں بھائیوں بینوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں ہم جو سب یہاں پر موجود ہیں آئیے اپنے اپنے زندگی کی طرف دھیان کیجئے میں کہاں پر کہاں پر کمزور ہوں کہاں پر سہارے کا جنہیں کہ وہ میں خواہش مند رہتا ہوں مجھے اپنے باپ کو مضبوط کرنا ہے اور صرف یہ سمسی نام ہے وہ صرف یہ سمسی ہے جو مجھے اس لگڑے پان سے آزاد کر سکتا ہے جس بھائی نے ابھی تک اپنا آپ خدا ہو یہ سمسی کو نہیں دیا ابھی تک اپنے دل کا دروازہ نہیں خدا وہ لگڑا ہے وہ کیا ہے لگڑا ہے وہ درتا رہتا ہے وہ بیگ مانگتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اندرونی طور پر وہ لگڑا پانا ہے وہ روانی طور پر لگڑا پانا ہے اس کے اندر اور وہ محتاج ہے لیکن جس نے یہ سمسی کو قبول کر لیا ہے خدا کا شکر ہو کہ وہ خدا ان کی حمد کرتا ہے کرتی ہے وہ خدا کی تنجید کرتے ہیں اس لئے جس نے ابھی تک یہ سمسی کو قبول نہیں کیا اس کی پاک میز میں شامل ہونا چاہتے ہیں آج موقع ہے کہ وہ توبہ کریں اپنی زندگی اس کے ذمہ پیش کر دیں تاکہ اس کی طرح اس انسان کی طرح جو گئے لگڑا تھا اور اس نے خدا کی استعائش کی اگر آپ دل سے خدا کی استعائش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر اپنے اندر سے ڈر کو نکالیں اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں نکالیں جو بھوگز ہے جو حرام کاری ہے جو گناہ ہے جو بدی ہے ہرٹا کا جہو جو گناہ ہے فساد ہے اسے نکالیں اور یسیمسی کے نام سے آج نیزدگی کا آغاز کیجئے تاکہ آپ اس کی ہمدوستائش کرسیں کہ اس کے نام کو جلال دینے والے ہو سکیں آئیے اپنی آپ کو قبند کیجئے اور خدا ملچنی پر سوچوں کو رکھیں